موسیقی سبسکار ایک خبر خاص نظر کے آج کے انکہ آدھے عرب کا مندر میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں امپکش داس آج کے سنکھ میں ہم دکھائیں گے چطورگڑ زلے کے ساوالیا جی مندر میں ستھت چماتکار ایک مورتی اور مندر کی مہیمہ کے بارے میں جو ایک بار پھر سے چرچہ میں ہے کیونکہ پرانے مندر کو گرا کر اب یہاں بھاوے مندر کا نربان کیا جا رہا ہے چطورگڑ زلے میں ستھت ساوالیا جی کا مندر یہاں بھاگوان کرشن کے پرتیروپ ساوالیا جی کی چماتکار ایک مورتی ویراجمان ہے مانتا ہے کہ یہاں آنے والے بھاکتوں کی منوکامنا ضرور پوری ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ساوالیا جی کا مندر دیش بھر کے شد دھالووں کے لیے آستھا کا کندر بن گیا ہے فلحال اس مندر کو بھوے روپ دیا جا رہا ہے جو گجرات کے اکشر دھا مندر کی طرح ہی ہوگا اس مندر کو بھوے روپ دینے میں قریب پچاس کروڑوں روپے خرج ہونے کا نوان ہے ایک خبر خاص نظر کے آج کینک آدھے عرب کا مندر میں ہم جانیں گے بھاکوان ساوالیا کی مہمہ اور اتحاس کے بارے میں ساتھی دیکھیں گے کیسا ہوگا نیا مندر بھون تو یہ شروعات کرتے ہیں ساوالیا مندر اور اس میں ویراجوان بھاکوان ساوالیا کی چمتکارک مورتی کے پریچے سے چٹوڑگڑ جلے میں اس سے ساوالیا جی کا مندر دیش بھر کے بھکتوں ایم شدہ لوگوں کی آستھا کا کیندر ہے اس مندر میں بھگوان شریف کشن کی پراشین اور چمتکارک مورتی استھاپیت ہے چمتکارک اس مائنے میں جو بھی بھکت اپنی اچھا لے کر ساوالیا جی کے دوار پر آتا ہے اس کی اچھا پوری ہو جاتی ہے اس مندر میں استھاپیت بھگوان ساوالیا کو سیٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا قارن یہ ہے کہ یہاں لاکھوں روپے کا چڑھاوہ آتا ہے پرتی مہاں اماوسیا کو مندر کا دان پاتر کھولا جاتا ہے جس میں اوسطن پچاس سے ساٹھ لاکھ روپے نکلتے ہیں اس کے ساتھ ہی ویدیشی مدرہ، سونے چاندی کے آبوشن اور جیوراد بھی نکلتے ہیں ایسی مانیتہ ہے کہ جن شردھالوں کی منوتیاں پوری ہو جاتی ہے وہ اس چڑھاوے کے ماجم سے ساوریا سیٹھ کا دھنیواد ادا کرتے ہیں دیش میں تیروپتی کے بعد یہ دوسرا مندر ہے جہاں سب سے زیادہ چڑھاوہ نکلتا ہے 3 دیسمبر 1991 کو راجی سرکار دوارہ اس مندر کا ادھگرہن کر شریف ساوریا مندر مندل کا گھٹھن کیا گیا مندر مندل کے ماجم سے چڑھاوہ راشی کو جنہیت میں خرج کیا جاتا ہے اب تک لگ بک 18 کروڑ 84 لاکھ روپے جنہیت کے کاریوں میں خرج کیا جا چکے ہیں چٹوڑگر میں بھاوی ساوریا دھرمشالہ کے ساتھی ساروجینک چکسالے کے لیے نئے بھون کا نرمان بھی کروایا گیا ہے میوار کے اس پرسید کرشن دھام کو گجرات کے اکشر دھام کی ترج پر وکسد کرنے کے لیے مندر وستاری کرن کا کاریو گتین ورشوں سے پرگتی پر ہے پرستاویت یوجنا کے انوصار مکھی مندر کی اونچائی 127 فٹ چوڑائی 116 فٹ اور لمبائی 212 فٹ ہوگی موجودہ یوجنا میں کل نرمان 25 کروڑ کا ہو رہا ہے جبکہ دھوٹی چرن میں کوریڈور و اندی نرمان کاری بھی اتنی ہی لاغت کا ہوگا کل ملا کر یہ آدھے عرب کی لاغت کا مندر دیش کا ایک انوٹھا تفا پوری طرح سے واتانوکولت مندر ہوگا اس سمائے ہم ایتیہاسک سانوریہ سیٹ کے مندر کی پہلی منجل پر کھڑے ہوئے ہیں میرے ٹھیک پیچھے گرب گرہ ہے جس کے اوپر شکھر کا نرمان کاری پرستاویت ہے اس شکھر کی لاغت 3 کروڑ روپے آئے گی اس شکھر کی اونچائی 127 فٹ رہے گی جو کی ایتیہاسک چطور کلے کے وجہ ستم سے 5 فٹ اونچی ہوگی اس مندر کھڑے کے 10 کلومیٹر کی پریدھی میں فیلے گھاؤں سے بھی اس شکھر کے درشن کیے جا سکیں گے بھائشی پہاڑپور کے پتھر کے ساتھ ہی سنگمرمر سے مندر کا نرمان چل رہا ہے لیکن سب سے مہتوپون بات کیا ہے کہ اس پورے مندر میں کہیں بھی لوہے کا استعمال نہیں کیا جا رہا ہے ساموریہ مندر مندل کا کاری نشپادن راجستان پرشاسنک سیوا کا ایک ادھیکاری کرتا ہے ساتھی 8 سلسل سرکار منونت کرتی ہے مندل 6 کروڑ کے واشک بجٹ کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے یہ مندر مندل اپنے کشتر کے سرکاری اسکولوں میں سبھی ودیارتیوں کو نشلک شکشہ و نشلک پاکھی پستکیں تو اپلپد کرواتا ہی ہے ساتھی بڑیسر پنچائے سمیتی کے 55 سرکاری اسکولوں میں چل رہی مدے میل یوجنا میں 60% کا کھرچ بھی بہن کرتا ہے بیورو ریپورٹ کے ساتھ ای ٹی وی نیوز اور اس مندر کے چڑھاوے کی بات کرے تو اندھر پردیش کے تیروپتی مندر کے بعد ساولیہ مندر کا دوسرا ستھان ہے جہاں سب سے ادھیک چڑھاوہ آتا ہے اور اس کی وجہ ہے ساولیہ مندر کے پرتی دن پرتی دن شدھالوں کی بڑھتی آز تھا یہانے والے چڑھاوے کی راشی سے اب ساولیہ مندر کو بھوے روپ دیا جا رہا ہے ساولیہ مندر کو احمدہ آباد کے اکشہ دھا مندر کی طرز پر وقصد کیا جا رہا ہے آئے جانتے ہیں سن 1991 میں مندر کے ادھیک رہن کے بعد اب تک کتنے اتا چڑھاو دیکھیں اس مندر میں ساولیہ سیٹ کا یہ مندر دیش میں تیروپرتی کے بعد دوسرا سب سے بڑا مندر ہے جہاں سب سے زیادہ چڑھاوہ آتا ہے اس مندر میں پچھلے مہینے اماؤسیہ کے دن ترپن لاکھ سے ادھیک کی راشی چڑھاوہ میں نکالی گئی اسی راشی کے کارن پرتی دن شردھالوں کی آستھا بھی دویگونیت ہوتی جا رہی ہے جو پرتی مہا نکلنے والی راشی کے بعد جو اس راشی اکھٹی ہو رہی ہے اس سے تیس کروڑ کی لاغت سے اس بہوے مندر کا نرمان کروایا جا رہا ہے مندر کے 1991 میں ادھیک رہن کے بعد سہی کئی اتا چڑھاو کے دور آئے گرب گرہ کو چھوڑ کر شیش پرانے مندر کو گرا دیا گیا اس کے ساتھ ہی آس پاس کے مکانوں دکانوں تحت دھرمشالاو کو بھی دھوست کر دیا گیا جو لوگ اس ادھیک رہن سے پرماویت ہوئے ان کا پنیرواز بھی کیا گیا اور انہیں معافضہ بھی دیا گیا نئے مندر کی پریکلپنا ایک لمبی پرکلیا کا پرنام ہے ڈائی سال پہلے یوزنہ شروع ہوئی ہے ڈائی سال پہلے جو پرانے مندر تھا اس کے آگے جو ایکسٹینڈ کرنا تھا اس کو اس کے نیم کی خدائی کا کام پہلے شروع کیا نیم کی خدائی کا کام کر کے اس کو پورا بھر دیا گیا اس کے بعد پورانے مندر کا ڈسمنٹلنگ کا کام شروع ہوئی ڈسمنٹلنگ کام کرنے کے ساتھ ہوئے پھر اس کی نیم کی خدائی ہوئی اور اس کو بھی بھر دیا گیا یہ پورا کا پورا ایک ساتھ قریب ایک سو ساٹھ فٹ لمبا اس کے اوپر کام شروع ہوئی ہے پوچھ بھوان بیرازنے کے اس تھانگ جو اوپر شکر جائے گا وہ ایک سو ستائیس فٹ اونچا ہوگا تو یہ محسوس ہوا کہ ایک سو ساتھ فٹ جو لمبا ہی لیے ہم نے وہ اس اونچائی کے مقابلے میں کم پڑتی ہے تو اس کے بعد تیکنیکل کمیٹی بنی ہوئی ہے منعہ ہائی پاور تیکنیکل کمیٹی بنی ہوئی ہے انہوں نے ڈیسیزن یہ لیا بھوڑ کے ساتھ بیٹھ کر کے کہ اونچائی کے حساب سے لمبا ہی کیونکہ کم لگتی ہے اس لیے اس کی لمبا ہی کو بڑھائی جائے تو ابھی سہنتالیس فٹ لمبا ہی اور لیے ابھی تو کیا ہے کہ سولہ گاؤں کو ہم نے گودھ لے رکھا ان گاؤں کے سمغر وقاس کی جیدہ تر تو پانی کی پینے کے پانی کی روشنی کی سڑکوں کی اور سکشہ کی یہ خاص مہل باتیں ہوتی ہیں دیو جھولی اکادسی پر تین دیوسیاں میلے میں لاکھوں شردھالو آتے ہیں اس دوران کانون ویوستہ کے لیے بڑے پیمانے پر انتظام کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی مندر کی سرکشہ بھی پوری طرح چاک چوبند ہے آنے والے سمیں میں یہاں کے سرکشہ کی درشتی سے یہ مندر منڈل بھی پریاس کر رہا ہے سی اے ڈی پولیس چوکی کی اسطاب نہ ہونے جاری ہے جس کے لیے بھی پریاس جاری ہے اور یہاں پہ ستائی پولیس چوکی اس کو بھی سریمان ایسپی صاحب دورہ آگے ستائی کرنے کے لیے بھی لکھا گیا ہے ساوریا گردھاری تھاری مہمہ ہے بڑی نیاری جیسے بجنوں سے مندر پریسہ صدیب گنجائیمان رہتا ہے آخر سیٹھوں کا سیٹ ساوریا سیٹھ لاکھوں شردھالو کی آستھا کا کندر جو ہے میوار کے دو پرسند کرشنے دھام ہیں ایک ناتھ دوارا ایک ساوریا جی ساوریا جی لوگوں کی آستھا کا کندر ہے یہاں دیش بھر کے شردھالو دور دور سے اپنی منتوں کو لے کر آتے ہیں ساوریا جی دیو سائیک پرتبھاگیتا کے بھگوان بھی کہہ جاتے ہیں کیونکہ جو لوگ اپنی منت لے کر آتے ہیں وہ اپنے دیو سائی میں لاب کے بعد ایک نردھائی تراشی کا انشدان یہاں کے بندار میں کرتے ہیں اسی لیے ساوریا جی کو سیٹھ بھی کہا جاتا ہے یہ پیچھے جو دیکھ رہے ہیں اس مندر کا نرمان پچھلے دو سالوں سے چل رہا ہے اور اگلے دو سال میں اس کے پورے ہونے کی سمبھاونہ ہے سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ اس مندر میں ایک بھی لوہے کی کیل کا استعمال نہیں کیا گیا ہے جو لوگ یہاں آتے ہیں وہ اپنی منتوں کو پوری ہونے کے بعد بہت ہی آستھا اور شردہ کے ساتھ پھر سے زیادے ہیں جب مندر پورا ہوگا تو نہ صرف یہ آستھا کا کندر بنے گا بلکہ یہ ایک دھارمک پڑھٹن کے روپ میں بھی وکسط ہوگا کنجن آچاری ای ٹی وی نیوز ساوریہ جی چتہ اڑگڑ لے دیکھ چھوڑا سبریک بریک کے بعد جاری رہے گا آدھے عرب کا مندر کا سفر راجنیتی کے گلیارے سے کھیل کے میدان تک بیاپار کے اتار چڑاو سے منورنجن کی دنیا تک پردیش کی گلیوں سے انتر راستری منس تک ہم پہنچے ہر خبر کی تہہ تک دیکھئے ہر گنڈے ای ٹی وی نیوز صحیح خبر سٹی خبر بریکے بعد ایک خبر خاص نظر کے اس وشیش بلٹن آدھے عرب کا مندر میں آپ کا سواگت ہے تو ہم بات کر رہے ہیں ساولیہ مندر کی جس کا نرمان کارے لگ بھگ تین سال سے چل رہا ہے اور ابھی بھی قریب دو سال کا سبے اور لگ سکتا ہے مندر نرمان کے ساتھ ہی مندر مندر کی اور سے دھرم کے نام پر اسپتال کالج اور جیسے کئی دوسرے نرمان کارے بھی کروائے جا رہے ہیں تو یہ جانتے ہیں کیسا ہوگا ساولیہ مندر کا بھوے روپ اور دیش کے کونے کونے سے آنے والے شد دھانووں کے لیے کیا کیا سفدھا یہاں وقصد کی جا رہی ہے بھگوان ساوریہ سیف کا بھپے مندر دیرے دیرے موت روپ لیتا جا رہا ہے قریب تین سال سے اس کا نرمان چل رہا ہے اور ابھی اسے پورا ہونے میں دو سال کا سمیں اور لگنے کی سبھاب نہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ قریب دو سال آدھو سال سے کنسٹرکشن چلا ہے لیکن اس کی تیاریاں دو تین سال اس کے پہلے سے شروع ہو گئی تھی اور اب تھی تک قریب دس بارہ کروڑ روپے اس پہ خرچ کی جا چکے ہیں اور آنے والے ٹائم میں قریب پندرہ کروڑ روپے اپنے اس پہ اور خرچ کریں گے سال دو سال کے اندر تو قریب پچیس کروڑ میں پرزینٹ جو اس سیچویشن ہے اس کے آدھار پہ مندیو تیار ہو جائے گا لیکن آنے والے سمیں میں اس کے بعد کوریڈور اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری فیسلیٹیز ہیں جیسے مندیر کے آس پاس قریب سوڈیٹس ہو بھی اور ساتھ ہی مندیر میں آنے والے لوگوں کو ایسویدیا نہیں ہو اس کے لئے آدھار پہ سوڈیٹھ ہیں وکشت کرنے کے لئے آپ دیکھو گی جگہ جگہ ہمیں دھرم سالہیں اور ریسٹ ہاؤسز بھی بنائے ہیں جس چیپ توڑ میں ریسٹ ہاؤسز قریب تین ساڑ کن کروڑ کی بیلڈنگ ہے ہماری اسی پرکار سے مندیر کے بالکل سامنے یہ سوڈا ویار نمج نکیتن بہت بڑی بڑی دھرم سالہ ہیں جن میں قریب دیٹس سو دو سو رومز کم رہے ہیں مندیر نرماند ایک پہلو ہے مندیر نرماند کے ساتھ ساتھ ہی چونکہ لوگ اس میں ڈونیٹ کرتے ہیں پیسہ آتا ہے تو دوسری گتی ویڈیوں سے بھی ہم جھوڑے ہوئے ہیں اور یہ سوشل لائیویلٹی بھی ہے اپنے آپ میں مندیر کے آس پاس قریب پندرہ گاؤں میں ہم نے سڑک بزلی پانی اس کے لئے پیسہ اپلک کرائے ہیں چھتوڑ 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 ڈسٹی کیٹ کو اٹر پہ بھی ہم نے قریب تین کروڑ روپے ہسپتال نرماند میں دیئے ہیں یہاں جو کنیا محاوید دیالے ہے جس کا نام کرنوی ہونا باقی ہے میرا کرشن محاوید دیالے اس کے لئے بھی ہم نے اپنے مندیر کی طرف سے پیسہ دیا ہے تو یہ کوئی اتشکتی پرون ورنم نہیں ہے اپنے ہی تو سال دو سال میں آپ اس کو آدھا رکھا مندیر کہی سکتے ہیں مندیر کے نرمان کے ساتھ ہی ساماجک وجنہت کے کارے بھی جاری ہے مندیر مندل کے اور سے وکاس کاریوں کے لئے کئی نئے پروجیکٹ بھی ہاتھ میں لیے جائیں گے مندیر کا بھی جو کام چل رہا ہے جو ٹینڈر دے رکھا ہے اس کے باوزد بھی ابھی شکر کا ٹینڈر ور دے دیا ہے اور مندیر کا تلوگتی سے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ مندیر جتنا جلدی بن جائے اتنا کاری کرنم جتنا یاتروں کا بڑھنا اور یاتروں کا آنا جانا براؤرم ہے یاتروں کی باونا ہے کہ مندیر جلد سے جلد بنے اس کاران سے ہم نے درمسالہوں کے لئے درمسالہ کا نرمان کر رکھا ہے یہاں پر ایک نئے ایک سرکیٹ آنس ٹائپ ڈاگ بنگلہ گوکل وشتران تکر بنا رکھا ہے اور یہاں پر چار پانچ بڑی بڑی درمسالہ ہیں جس میں کمرے ہیں اور بہت سستی دیار پر یاتروں کا ہم نے کمرے دے رکھے ہیں اور یاتروں کے ٹھہرنے کی پوری ویوستہ کر رکھی ہے اور یاتروں کے لئے ہم نے جتنے دن پر دن پر دن پر ویوستہ آئے اسے بھی ویوستہ کر رکھی ہے نیا مندر نہ صرف دھامک مہتو کو بڑھائے گا بلکہ ادھاتنک پریٹن کی دشان میں بھی نیل کا پتھر ثابت ہوگا بیورو رپورٹ کے ساتھ ایٹی وی نیوز بھاگوان ساولیہ جی کی چالات کارک مورتی اور مندر کے تحاس کے بارے میں ہم نے بات کی مندر کے مکھے پجاری مہنتہ کشف دانس جی سے آئے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا اس بارے میں ساولیہ جی کی مہیمہ اپرمپار ہے اس مہیمہ کی کائل لوگ دور دور سے یہاں چلے آتے ہیں اپنی منت مانگنے کے لئے اپنی اچھائیں پوری ہونے کے لئے آئیے اسی بارے میں بات کرتے ہیں مندر کے مکھی پجاری شرک کشو دانس جی سے مندر کے پجاری یہاں سامراجی کے بہت دول سے نکلی یہ مورتی ہیں اور یہاں بھاگوان کے چمتکار بہت ہے زیادہ تر لوگ بھاگ آتے ہیں سب کا کام کارج سدھ ہوتا ہے اور بھاگوان ساپڑی جی نیو بھاگونڈ کے ساپڑے میں نکلیں تین مورتی نکلی نکلی تو چار ایک خندت ہو گئی تین نکلی تین ہی قائم ایک بھاگوانڈ کے ساپڑے میں ایک یہاں سامراجی مندر میں بھاگوان کا چمتکار آجسہ ہے چیتن راجی نے کاری یہ مورتی ہیں چیتن راجی نے آیا یہ مورتی ہیں مندر اور پھر تھوڑک آیا گیا راستے میں اوکے پھر یہاں مندر پر آیا گیا پہلے چمتکار تھا چھوٹا چھوڑا مندر تھا یہ بڑا مندر ہو گیا بھی اور کام چل دا ہے کشدار جی کہتا ہے کہ یہ مندر جو ہے اس کی مورتی جو ہے بہت ہی چمتکارک مورتی ہے اس کے بارے میں کیا مانتا ہے کس طرح کے آستہ ہیں آستہ یہ تو کام جیسے دھاروں کے بسا کام بناتا سامراجی اور جو یہ آتری دھار کے کام وہ کام پار لگ جاتا ہے آستہ تو ان کی بہت لمبی چھوڑی ہے کیونکہ یہ نکلے بہت ہوگی پرانے ہوگی ہماری ہاتھات پڑی ہوگی جب یہ نکلی مورتی اس نے اور دہا ہے تو کیوں میموآف پوکالی جی اور جو مورتیاں ہوتی ہیں یا اور جو مندر ہوتے ہیں وہ بہت ہوتے ہیں لیکن سامراجی کی مورتی سیٹ کے نام سے جانے جاتی ہے سامراجی کو سیٹ کیوں کہا جاتا ہے سامراجی اس لئے کہتا تھا بھگوان نرسنگ بھگوان کی ہنڈی شکاری بہت ہوتے ہیں اس لئے وہ سامراجشیوٹ نام پڑھائیں کا بہت ہوتے ہیں بھگوان ہے یہ کام سامراجی کا بہت بھاری اچھا چلتا ہے اور سری ناج وہ بھگوان دوارکہ میں جو ہونڈی شکاری کرشن کی وہ اس لیے وہ سامرل شیٹ نام بڑھا ہو نرسیم بھگت کی ہونڈی شکاری اس لیے ان کا نام سامرل شیٹ بڑھا اچھا پوجاری جی ابھی مندر میں ابھی پوجا کی کیا ویدیاں ہیں کس کس طرح سے درشن ہوتے ہیں کس طرح سے بھوگ لگتے ہیں ساڑھے پانس وجہ منگلہ آرچی ہوتی ہے اور دس وجہ بڑی آرچی ہوتی ہے راج بھوگ لگتا ہے پھر پرشاد بنتا ہے بھگوان کا اور بہت بھاری پوجا ہوتی ہے وہ سوہ گھنٹا کی آرچی ہوتی ہے بہت اچھے کام کاجے سے کرتے ہیں بھگوان دو دو سے بھوگ لگتا ہے ایک پرشاد بنتا ہوتا ہے اور ایک بھوگ لگتے ہیں پوجاری کر جاتا ہے تو یہ تھے ساوریہ جی مندر کے پوجاری کشورداز جی جو بتا رہے تھے کہ جو شدھالو یہاں من کی منت لے کے آتا ہے ساوریہ سیٹ اس کی منت جرور پوری کرتے ہیں کنجن آچاریو ای ٹی وی نیوز ساوریہ جی تو ساولیہ گردھاری تھاری مہیمہ بڑی ہے نیاری یہ ساولیہ جی کی مہیمہ کا ہی پرتاب ہے کہ ان کے دربار میں آنے والے شدھالووں کے سارے دکھ دور دور ہو جاتے ہیں آئیے خود شدھالووں سے جانتے ہیں بھگوان ساولیہ کی مہیمہ کے بارے میں میں نے مزلہ سے آیا ہوں اور بھگوان کی بہت سکرپا ہوئی میرے اوپر میں بہت بیڑی پیتا تھا میری بیڑی بند ہو گئی ہے بلکل میں سادی کی چھلے کیا ہے تھا آری بھا شادی ہو گئی آپ کی اپنی ہے میں سوری کے بادہ تھی بادہ ہوتی میرے سوری بہت اچھی ہو گئی جس کی بادہ میں اتارنے کیا ہے تھا بادہ پوری ہو گئی اس کے لیے پوری ہو گئی ہے سوری کے لیے آیا ہے ہم تو میماری مرکا ہی راجی خوشی آیا ہے تو پھر راجی خوشی پھر آنا ہے ہم تو یہ نہیں رہے سانریہ جی اور ہم نے جب سانریہ جی سے دکان مانی تھا ہم کو پہوانا دکان رہے دی اس لیے ہم ڈیلی دشن کرتے ہیں پہوان کے یہ چانس ہو دیٹے ہم دشن کرتے ہیں میں نمت جی لے یہ مناسہ تیسل کے گرام کتپلیاں رہنے والا ہوں میں وہ کھارا معاشہ باتا ہوں سوالیا مندر جس گاؤں میں ستھت ہے اس کا نام ہے منفیا جب مندر وسطارے کرن کا کار شروع ہوا تو اس گاؤں کے کئی بخانوں اور دکانوں کو گرائے گیا ساتھی پیڑت لوگوں کو معافضہ بھی دیا گیا تو آئے جانتے ہیں مندر وسطارے کرن کو لے کر کیا کہتے ہیں منفیا گاؤں کے لوگ پہلے گیا یہاں پہ مستار یوڈنہ کے پہلے مالوہ کے لوگ ہی آتے تھے اور سنکری کے لئے تھیں آج کی تاریخ میں ابھی جو ایمنمنٹ ہوا ابھی اس میں ملک کیا کہ یادریوں کو تھیڑھنے کے لئے بہت اچھی ہوسطہ مل جاتی ہے مندر وسطار جو مندر کا پورا کام ہونے کے بعد میں یہاں کا ڈبلوپمنٹ بڑھے گا یہاں کا روجگار بڑھے گا اور اس کا کام ہونے کے بعد میں ادیس ادیس روجہ پرات کر سکتے ہیں سامرہ جی کے چڑھوہ میں بھی آج جو چوپن لاکھ روپے نکلیں اس کے آج آنے والے جنوں میں یا کم سے کم ایک کروڑ روپے نکلیں میں کوئی دکت نہیں ہوگی اور یہاں میلے کے ٹائم پہ گاؤں سے باہر وہاں برچات ہو رہی ہے اور گاؤں کے اندر برچات نہیں ہو رہی ہے جبکہ میلے میں میں پبلک کم سے کم دو لاکھ پبلک یہاں آئی تھی تو سامرہ سیٹ کی یہ بہت 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 ہے ایسا ایسا پہلے کیا ہے کہ یہاں پہ مستہ ریوزنہ کے پہلے مالوہ کے لوگ ہی آتے رہنگ در اور سنکری کے لئے تھی آج کی تاریخ میں بھی جو ایمینمنٹ ہوا بھی اس میں ملک کیا کہ یاتریوں کو تھیرنے کے لئے بہت اچھی حصہ مل جاتی ہے برے خبر خاص تحصر میں وقت اچھلائے کا اور چھوڑ سبریک کا چھے سرکار کے سوادشت پریہ پاپر کا مزا لیجیے پریہ پریہ پاپر ملک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے ویسے تو ساولیہ مندر میں سال بھر ہی شد دھالوں کی بھیڑ رہتی ہے لیکن سال میں ایک ایسا موقع آتا ہے جب بھگوان ساولیہ رجت رتھ پر سوار ہو کر نگر کی سڑکوں پر نکلتے ہیں یہ موقع آتا ہے دیو جھولنی اکادشی پر جب مندر میں بھکتوں کا ریلا امڑ پڑتا ہے کہا جاتا ہے اس دن بھگوان کے درشنوں کا وشیش مہتو ہے میوار کے پرسد کرشن دھام ساولیہ جی کے درشنوں کے لئے لاکھو شد دھالوں وش بھر یہاں پہنچتے ہیں نیمید درشن پرمپرا کے ساتھ ہی پرش میں ایک پر ایسا اوثر آتا ہے جب سیٹھ کے روپ میں وکھیات بھگوان ساولیہ جی رجت رتھ پر سوار ہو کر نگر کی سڑکوں پر نکلتے ہیں یہ اوثر آتا ہے دیو جھولنی اکادشی پر جب بھگوان کے بھکت پریسر میں بھکتوں کا ریلا امڑ پڑتا ہے مندر مندل اس پاویتر ایک آدشی پر تین دیو سی میلے کا آیوجن کرتا ہے اس دن کا وشیش مہتو ہے کیونکہ کرشن بھگرہ اس دن مندر سے باہر نکالے جاتے ہیں انہیں ساوریا سروور لے جا کر سنان کروایا جاتا ہے میلے کے مکھے دن مندر کے اندر اور باہر شدھالوں کی بھیل اور ان کا اپور و اتصاہ دیکھتے ہی بنتا ہے ہر برگ اور ہر امر کے لوگ اس شبھائیاترہ میں شامل ہوتے ہیں شدھا اور بھکتی کا انوثہ سنگم یہاں بھکت اور بھگوان دونوں کی ہی چھویوں میں دکھائی پڑتا ہے رت کے آگے شدھالوں بھجنوں کی دھنوں پر ناجگان میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ اس سمیہ کا پتا ہی نہیں جلتا ہر اور عبیر اور گلال اڑتی ہوئی سبھی کو بھاکتی اور آستھا کے رنگوں سے سرابور کر دیتی ہے ہر اور سے خوشب ورشہ پورے محول کو خوشب میں بنا کر خوشبو سے مہکا دیتی ہے شبھائیاترہ مارگ گلال اور بھولوں سے اٹ جاتا ہے بھگوان ساولیا کی شبھائیاترہ کے آگے آگے سجے دھجے ہاتھی گھوڑوں اور اٹھوں کے ساتھ ہی کئی آکرشک چھاکیاں شبھائیاترہ میں چار چاند لگا دیتی ہیں بیور رپورٹ ای ٹی ویڈیو تو اکشر دھام مندر کی طرز پر وکست کیا جا رہا ہے اس مندر کا نربان راجسترکار کی دیکھ ریکھ میں کیا جا رہا ہے راجستان پرشاسنک سیوہ کے ادھیکاری راجین درستنگ شکھاوت اس مندر کے مکھے کاریکاری ادھیکاری ہے مندر نربان کے مدے پر بات کرنے کے لیے شکھاوت جی فلحال ہمارے ساتھ موجود ہے ہم سب سے پہلے جانا چاہیں گے شکھاوت جی کہ سب سے پہلے یہ کہ پچاس کروڑ کے اس مندر کا گنیت کیا ہے آپ پچھ رہے ہیں کہ پچاس کروڑ کا مندر کیوں کہہ رہے ہیں تو اس کے بیسک کارن یہ ہے کہ قریب پچیس کروڑ کے تو کسٹکشن ہونے کے بعد یہ مندر کمپیٹ ہوگا ابھی دس کروڑ کا کام اس میں ہو گیا ہے اور پانچھے کروڑ کے کام کے اوڈر دے رکھے ہیں اور ابھی سکھر کا جو اوڈر دیں گے تو ایسے کر کے پچیس کروڑ کے آس پاس تو یہ کام ہو جائے گا پھر اس کا کوریڈور بنے گا اور مندر اکیلے بننے سے ہی کام نہیں چلتا ان پہ بھی قریب دس پندرہ کروڑ روپے کھرچ ابھی تک ہو چکے ہیں پارک بھی ڈیولپ کرنا ہے اور اس کا ماسٹر پلان بھی بن رہا ہے تاکہ لوگوں کو جیہانے پر شکون ملے تو ایسے کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پچاس کروڑ کا مندر لیکن شکھاوت جی اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہر مہینے مندر کے بھنڈار سے لاکھوں روپے نکلتے ہیں لیکن ایسا سنا جارہا ہے کہ مندر منڈل میں اس نرمان کے لیے لون یعنی کرز کا آویدن کیا گیا ہے ہم یہ جانا چاہیں گے کہ کتنے روپے کا لون لیا جا رہا ہے اور اسے کیسے چکایا جائے گا ہاں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس میں پانس کروڑ کا لون ہم لیں گے وہ جو بینک ہمیں کم ریٹ پہ دے گا اس سے لیں گے ایک سال تو ہم اس کو لیں گے پر مند کس کے حساب سے اس کی ایمائی جو ہے وہ بعد میں سٹارٹ ہوگی پورا لون لیں گے لیکن شکاوت جی کہتے ہیں کہ ساموالیا جی تو سیٹھوں کے سیٹھ ہیں پھر کیا وجہ ہے کہ کرز لینا پڑا رہا ہے یہ چلی ہے کہ سیٹھوں کے سیٹھ ساموالیا جی کو لون کی کیا ضرورت پڑی تو میں بتانا چاہوں گا کہ آج کے پریپریکسے میں دیکھیں تو دنیا کے سارے کنٹری اور جتنے آپ سیٹھ سمجھتے ہیں اور جتنی بڑی انڈسٹریز ہیں سب لون لیتے ہیں اور دیتے ہیں اور ایکسپنسن کرتے ہیں ہم بھی اس مندر کو پروجیکٹ کو نہیں روکیں تو وزت دائے بھگوان کی منظوری ہو کے کام زلدی فٹا پٹ ہو جائے اور لون سینکشن کر کے بھی مندر زلدی بن جاتا ہے تو الٹیمیٹلی پروجیکٹ کوسٹ بھی بچے گی اور لوگوں کی سویدائیں بھی بچے گی موسیقی